اوف اللہ من الشیطان الرجیم بس اللہ الرحمن الرحیم ہم سارے جانتے ہیں کہ انسان پر دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق اللہ بات حقوق اللہ سے مراد لی جاتی ہے حکامات جو رب ذلجلال نے ہم پہ فرض کیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت حقوق اللہ میں ہم کہیں گے نماغ و وقات حج اور دوسری ہے حقوق اللہ بات حقوق اللہ بات سے مراد لی جاتی ہے انسانوں کے انسانوں پر حقوق ایک دوسرے فرغیہ ایک دوسرے سے بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ لین دیں انسانوں کے درمیان کے بہمی معاملات یہ حقوق اللہ بات میں آتے ہیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں جس چیز کو ہم لوگ نظر انداس کرتے ہیں وہ حقوق اللہ بات ہوتی ہیں ہم لوگ عام طور پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ پانچ وقی نماز کرو نماز کرو روزے رکھو وقات دو حج کرو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانچ وقی نماز فرض ہے وقات فرض ہے اس تطاعت رکھتے ہوئے رکھنے والے انسان پر حج فرض ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کئی بار ہم لوگ چند بہت ہی بنیادی چیزوں کو بھول جاتے ہیں ہم کیا کبھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا فلوک کریں ماں باپ کے سالات ماں باپ کے ساتھ کیا فلوک کریں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا فلوک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ کیا فلوک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا فلوک کریں ہمارا عام لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے دیکھئے ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو توفیق عطا فرماتے ہیں تو وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ وقات دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے باقی عبادات کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس کے اوپر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں غروب تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں کبھی یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تو پانچ وقت کی نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرا دوسرا بہن بھائی یا میرے کسی دوست یار نے نماز نہیں پڑھی تو میں تو شاید جنت میں چلا جاؤں گا اور وہ اس نے نماز میں پڑھی دیکھو وہ تو دوست کی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مجھ کو توفیق عطا فرمائی داڑی شریف رکھنے کی میں نے تو داڑی شریف رکھ لی ہے وہ بغیر داڑی کے ہے وہ تو جنن میں جائے گا خدا کے لیے ہم لوگوں کو ایسی بات نہیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو استقامت بخشیں لیکن ہمیں قطعا یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ اس نے داڑی نہیں رکھی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا یا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مفتحق نہیں ہوگا ایسی فوچ بالکل غلط ہے یا ہم یہ کسی کے بارے میں فتوہ جار دیں کہ اس کی پینٹ یا اس کی شروار ٹکھنوں سے اوپر نہیں ہیں تو وہ تو اس کی تو نماز قبول نہیں ہوئی دیکھئے اگر ایک مرد اپنی شروار یا پینٹ ٹکھنوں سے اوپر سلواتا ہے اس میں نماز بڑھتا ہے بہت اچھی بات ہونا چاہیے لیکن اگر کسی نے ایسے نہیں کیا تو خدارہ اس کے بارے میں یہ فتوہ جاری کرنا ہم سب کو چھوڑ دینا چاہیے کہ اس نے یہ نہیں کیا تو وہ جنومی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنی بخشش کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہم کو انشاءاللہ بخش دیں گے اپنی رحمت کے صدقے اپنے حبیب پاک فلسلم کی شفاعت سے ہمیں بخشیں گے ہمیں اپنی عبادتوں پہ اپنا غرور ختم کر دینا چاہیے ہمارے دل کے اندر لمحے بھر کا تکبر نہیں آنا چاہیے ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہماری زکاعت ہمارے حج ہمارے تمام نیک عمال ہمارے موں کے اوپر نہ مار دیے جائیں اور ہمیں کیا پتا جس انسان کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس نے نماز نہیں پڑی شاید اس نے داڑی شریف نہیں رکھی نماز پڑھتے ہوئے اس آدمی نے کی شلوار جن سے ٹکھنوں سے نیچے تھی ہمیں کیا پتا اس کا اللہ تعالیٰ کی بارکاہ میں کیا مقام ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی کونسی بات پسند آ گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بخش دیں ہم کو انچی محسن نکلنا پڑے گا پھر جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے ہم حقوق اللہ بات کے بارے میں بہت بہت غیر سنجیدہ ہیں ہم لوگ بھول جاتے ہیں ایک طرف تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ایک طرف ہم ابادات کرتے ہیں دوسری طرف ہم ماں باپ کی بتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا جو شریع احکامات ہیں وہ بھی نہیں مانتے ہم کو کیا ہوگیا ہم کو فوق سے ڈرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ صرف ماں باپ کی نافر مانی ہم کو لے ڈوبے ہم لوگ ہم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ایک بہت ہی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں مالی لیندین میں لوگوں ساتھ بہت بہت خراب ہو چکے ہیں ہم لوگوں کے پیسے کو کھا جاتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اس کو غلط اسمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم کو احساس بھی نہیں ہو کہ ہم کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں ایک ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تباہی کی وجہ ہماری غیبت کرنا بن چکے ہیں غیبت جسے ہم عام لوگ آپس میں جب دوست کیا ہے بہن بھائی بیٹھا ہم گو سپ کہتے ہیں کبھی کسی رشتہ دار کی کبھی کسی بڑے کی کبھی کسی چھوٹے کی غیبت کرتے رہتے ہیں اور غیبت وہ چیز ہے جسے بیک بائٹنگ کہا جاتا ہے بیک بائٹنگ اور ہم اسے برا ہی نہیں سمجھتے ہس ہس کے انجوائے کرتے ہیں ہمارا معاشرہ ہم لوگ کس طرف چاہ رہے ہیں جب ان چیزوں کے بارے ہم لوگ فوجتے ہیں تو دل انتہائی پریشان ہوتا ہے ہم لوگ اگر اپنی تمام آمال یہ کوشش کریں کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حبِ بلجلال کا حکم ہے حبِ کائنات کا حکم ہے تو یقین کیجئے ہمارے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کے برمانی سے برکت پڑ جائے گی ہم اپنی اولاد کو پیار کریں صرف اس لیے نہیں کہ وہ ہماری اولاد ہیں ہم اپنی اولاد کو پیار کریں اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس نعمت کی قدر کرنی ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ اولاد سے بچوں سے محبت کرو چھوٹوں سے پیار کرو اگر ہم اس نیت کے ساتھ اپنی اولاد کو پیار کریں گے تو یقین کیجئے اولاد کو پیار کرنے کا لطفی بھی بھڑ جائے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مربانی سے بے حساب سواب بھی شامل ہو جائے گا اگر ہم پر اپنے ماں باپ کو پیار کریں اپنے ماں باپ کا کہاں مانیں صرف اس لیے نہیں تو ہمارے ماں باپ ہیں یا وہ ہمیں دنیاوی دور پر پیسہ دیتے ہیں یا وہ ہمارے گھر کی ایک چھت ہمیں مہیا کرتے ہیں نہیں ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں ہم اپنے ماں باپ کا کہاں مانیں صرف یہ سوچ کے کہ میرے رب تعالیٰ کا حکم ہے میرے آقا کا فرمان ہے کہ ماں باپ کی خدمت ماں باپ سے محبت کرنا ہمارے فرائز میں شامل ہے آپ یقین کیجئے گا ماں باپ کی محبت سے جو لصف حاصل ہوگا اس میں جو سواب شامل ہو جائے گا وہ بیان سے باہر ہوگا اگر ہم اگر ہم اپنے بیوی کو اپنے بہن بھائیوں کو صرف یہ سوچ کے پیار نہ کریں کہ یہ ہماری بیوی ہے یہ میرے بہن بھائی ہیں نہیں صرف یہ فوچنا شروع کر دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو آپ یقین کیجئے گا رشتوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ محبت ہوگی جو ہر لما اللہ تعالیٰ کی مربانی سے بڑھتی جائے گی خیر و برکت والی محبت ہوگی ہم اگر اپنی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری محبتوں کا اور ہماری نفرتوں کا پیمانہ صرف اللہ تعالیٰ کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہماری اور ان کی چاہت ہو جو اللہ تعالیٰ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں ہم صرف اس سے محبت کریں جو افتغفر اللہ اللہ تعالیٰ کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ میں بستاخی کریں ہم اس سے نفرت کریں آپ یقین کرجئے ہماری زندگی بدل جائے گی ہم اپنی زندگی گزارنے کا سلیکہ آ جائے گا یہ ہماری زندگی کے جو بے قراری ہے ہمیں چہن نہیں آتا اور یہ تمام ہمارے مسائل ختم ہو جائے ہیں کہ آج ہم جو دنیا داری کی دور میں لگے ہوئے ایک گاڑی ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی اس کا موڈل یہ ہے دو سال کے بعد گاڑی بدل لی ہے میرے باف آج میں نے کون سے برینڈ کے کپرے پہنے ہیں آج میں نے کون سی برینڈ کی گھڑی پہنی ہے آج میرا جوتا کس قسم کا ہے آج میری ٹائی کس قسم کی آپ یقین کیجئے جب تک ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے آپ یقین کیجئے دنیا ہمیں ظلیل کرتی رہے گی جب تک ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے ہم ظلیل و خوار و رسوہ ہوتے رہیں گے اور جس دن ہم اپنے رب کی طرف محبت کے ساتھ لو لگائیں گے آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دین اور دنیا دونوں مل جائے گی میں یہ کتن نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں دنیا میں رہ کے اس طرح دنیا میں رہیں گے دنیا کے ساتھ ساتھ ہم دین کے ساتھ بھی لگے رہیں ہمیں ہمارا جو اصل مقصد ہے ہمارا اصل مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے دنیا میں ہم رہے ہیں وروس لیکن کوشش کریں آخرت کی تیاری کرتے ہوئے رہے ہیں لیکن پھر ایک بات کا یقین ہمارا دل میں ہونا چاہیے کہ ہم جو آخرت کی تیاری اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مربانی سے ہم جو نیک عمال کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مہربانی اور رحمت سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اکثر ہم لوگ ایک ارگر دیکھتے ہیں ہمیں بولنا چاہیے لیکن ہم بولتے نہیں ہم لوگ ہم لوگوں میں اصلاح کی بے حساب انجائش ہے بے حساب انجائش ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسا رب زلجلال ہم کو دیکھنا چاہتا ہے ہم وہ کام کریں جو رب زلجلال ہم سے کروانا چاہتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے گم ہو جائیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گم ہونے کا حق ہے اللہ تعالیٰ ہم نے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے مبارک دھول کے سب کے ہم پر اور ہمارے تمام گھر والوں اور ہمارے رشتہ داروں پر ہر لما دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی خصوصی رحمتیں نعمتیں اور برقات کا نزول ہمیشہ جاری و ساری فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ